بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں وہ بھی تب جب آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اور خاص اور پرارمی چیف آ جائے پارلیمنٹ میں انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں اب ذرا سنتے جائیے پیوٹن نے کیا بات کیا ہے آپ کو ذرا صحابی شک ہے کہ دنیا کے اندر آخر جنگ چھڑنے والی ہے سپیچ سے یہ آپ کو شک دور ہو جائے گا صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو پیوٹن نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نیا میزیل استعمال کیا اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے اور یہ شنک نامی میزیل ہے یہ ایک ہائپر سونک بلیسٹک میزیل ہے پیوٹن نے کہا آج ہم نے مارا ہے اور ایک بڑی عجیب و غریب بات کیا اس میزیل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے اور صرف پتہ ہے تو صرف روس کو پتہ ہے اور پتہ نہیں ان کے پاس اور کتنے سارے میزیل ہوں گے بہرحال انہیں نے کہا ہم نے صرف ٹیسٹ کیا ہے یہ پیوٹر نے بڑی عجیب غریب بات کیا کہ آج ہم نے صرف ہی سے ٹیسٹ کیا یہ جو حملہ تھا ہم نے کوئی بڑے پیمانے پر نہیں کیا ہم نے صرف ٹیسٹر کیا ہے اور یہ ہمارا ٹریل تھا اب جو ہم حملہ کریں گے وہ بڑا بھیانک ہوگا لیکن جو پیوٹر نے بڑی اہم بات کیا اس نے کہا جن ممالک نے یوکرین کو ہتھیار اور میزیل دی ہیں اب ان کی خیر نہیں ہیں ریٹیلیشن آ رہی ہے یعنی میری طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے کہ جن ملکوں نے میزیل دی ہیں ان ممالک کی خیر نہیں اگر ہم پچھلے آرسالی سے باتر گھنٹوں میں دیکھیں دونوں ملکوں کے میزیل آئے ہیں یعنی کہ یوکرین سے ہٹ ہوئے ہیں ایک برطانیہ کا اور چھے لانگ رینج میزیل امریکہ کے اور برطانیہ کا سوام شادہ میزیل اس نے آ کر ہٹ کیا اس طرح یہ تو تیاری پکڑ لیں ان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں میری ریٹیلیشن یعنی میرے میزیل آ رہے ہیں اب یعنی کلیرلی اس نے پیغام دیا ہے روس کے سطر میں آپ تیار رہے ہیں یعنی امریکہ اور برطانیہ تو تیار رہے ہیں ہم آپ کو ہٹ کرنے کیلئے جا رہے ہیں ان کے پاس ایسے ایسے میزیل ہے جو کلیفورنیا کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں فلوریڈیا کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں واشنٹن کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں جہاں جہاں امریکہ کے ایڈے یورپ نے موجود ہیں وہاں ہ ہٹ کر سکتے ہیں یہ اٹھارہ آزار کن میٹر تاکیس کی رینج ہے اس میزیلوں کی یہ ایک چیز تو سمجھ آئی ہے پھر اس کے بعد پیوٹر نے بڑا کلیرلی بتا ہے کہ ورلڈ وار ٹری شروع ہونے والی ہے اور آپ نے شروع کی ہے اور ختم بھی تم پر ہوگی یعنی یہ سروں سے باہر نکل گئی ہے اب یہ عالمی جنگ بدل چکی ہے یعنی اس کے بعد آپ بتا دیجئے کہ کیا کوئی باقی صورتحال رہی ہے اس بات کو سمجھنے میں یہ جنگ کسی پہلو پر چلی گئی ہے اور کیا معاملہ ہے اب یہ جو معاملہ ہے یہاں نہیں رکنے والا دو چیزیں اب آج پیوٹر نے بڑا کلیرلی کر دیا کہ ایک تو امریکہ اور برطانیہ تیار رہے ہیں اور جو باقی ممالک نیٹو کی ہیں یہ جو دیرے رہے ہیں میزیل یوکرین کو اور ان کے بھی باری آنے والے لیکن جو دریکٹ اب حملہ یہاں پر ہوا ہے آپ کا کل ختم ہونے والا ہے لہٰذا اس صورتحال میں کلیرلی آج پیغام چلا گیا کہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اور ایسے ہاتھیار پرسونک میزیل اور ایسے ہاتھیار ہمارے پاس ہیں اور نہ جانے کون کون سے میزیل ہیں جو ہٹ کرنے کیلئے جا رہے ہیں بہرحال ورڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں یہ طاقتیں ہیں برطانی بھی طاقت ہے امریکہ بھی طاقت ہے یورپوں کی کئی ممالک ہیں ان کے پاس بھی ایٹم بام موجود ہیں تو یہ زہرتی بات ہے ورڈ وار 3 پوری دنیا تباہ ہوگی لاکھوں کروڑوں لوگ مریں گے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو پہلے تو کہ ایٹم بام چلے ہر طرف سے تو اللہ خیر کرے ان کے آپس میں صلح ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے پنیالا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کی این نوازیں شکریہ والسلام